اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی مایوس شخص یاد رکھ لیں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مایوس شخص زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جو کچھ ہوتا ہے وہ امید سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے بولیے امید کسی کام کے ہونے کی ہوتی ہے تو ہوتا ہے اور اگر امید کیسے ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کو یاد رکھنے سے ہوتی ہے اللہ کی یاد رحمت کے ساتھ یاد الہی میں پہلو رحمت غالب رہے تو امید ہوتی اور جون جون بندہ ذکر رحمت کو یاد رحمت کو بڑھاتا چلا جائے امید یقین میں بدلتی چلی جاتی امید یقین میں بدلتی چلی جاتی تو گویا ذکر رحمت ربک کا نچور یہ نکلا کہ بندو مجھ پر کامل یقین رکھنے والے من جاؤ مجھ پر کامل یقین اور بھروسہ توقل رکھنے والے بن جاؤ اور مایوسیوں کو اپنی زندگی سے نکال دا آپ نجی زندگی میں نہیں دیکھتے مجلسوں میں خامیشن کی بات ہو رہی ہو ادارے کی ہو رہی ہو تحریک کی ہو رہی ہو آپ اس کے معاملات ہو رہی ہو تو ایک ذہن ہوتا وہ کہتا نہیں جی ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا یعنی آغاز ہی سوچ کا یہی سے ہوتا نہیں یہ ناممکن ہے یہ تو جب ذہن نے اس کو ناممکن بنا لیا اور انسان پہلے ہی مایوس ہو گیا تو بتائیے اس موضوع پر یا اس مسئلے پر کوئی کوشش پھر ممکن رہے گی بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر ہونے کا کوئی امکان تو جب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو پتہ چل گئے ابھی کوشش کیا ہوگی کوشش مردہ کوشش ہوگی تو بس مایوسی سے انسان کے اندر ساری حرارت ختم ہو جاتی ہے اس لئے اللہ پاک نے آغاز سیرت کی تشکیل کے بیان کا آغاز ہی مضمون رحمت سے کیا تشکیل سیرت کے مضمون کا آغاز ہی تشکیل سیرت و کردار کے مضمون کا آغاز ہی اللہ پاک نے بیان رحمت سے کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر سیرت اور کردار تشکیل دینا ہے اور اپنی زندگیاں مضبوط مستحکم اور با مقصد اور با مراد زندگی کو تشکیل دینا چاہتے ہو تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اسے مایوسی کی راہ پر نہ سفر شروع کرو بلکہ رحمت اور امید کی راہ پر سفر شروع کرو گویا یہیں سے زندگیوں کے دو رخ بن جاتے ہیں اور دو سیرتیں بن جاتی ہیں دو سوچیں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اسی نکتے سے دو انسان وجود میں آ جاتے ہیں بولیے اسی نکتے سے دو انسان وجود میں آ جاتے ہیں کہ اس کی شخص کی سوچ میں غالب پہلو رحمت کا ہے یعنی امید کا ہے یا مایوسی اور نا امیدی کا ہے بس اسی سے دو انسانوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے دو زندگیوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے دو راستے متین ہو جاتے ہیں تو جب راستے ہی دو جدا ہو گئے تو صاحب ظاہر ہے پھر منزلیں جدا ہو گئے تو میں نے بڑا زور دیا اور کافی تفصیل سے اس نکتے پر گفتگو کی ہے کیونکہ یہ نکتہ مرکز و محور ہے ہماری سیرت اور کردار کی تشکیل کا آج کل کے حالات مایوس کن ہیں آج کل کے حالات ایسے حالات میں اس نکتے پر توجہ دینا شد ضروری ہو گیا یعنی ملکی حالات سیاسی حالات اقتصادی حالات معاشرتی حالات اخلاقی حالات روحانی حالات معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں ہر سمت ہر سمت جو حالات ہیں وہ مایوس کن ہیں تو حالات کا سارا اثر انسان کے زندگی پر یہ ہو رہا ہے کہ مایوسی قیدہ ہو رہی تو یہ حالات کا دباؤ ہے اور اگر یہ دباؤ ہمارے ایمان پر بھی اثر انداز ہو گیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا لہذا اندر سے ایمان کا دباؤ اتنا ہونا چاہیے جو حالات کے اثرات کے دباؤ کو توڑ دے حالات کے اثرات کے دباؤ کو توڑ دے اور ایمان کا وہ دباؤ جو حالات کے مایوس کن حالات کے دباؤ کو توڑ دے دفاع بھی کرے اور توڑ بھی دے وہ ایمان کا دباؤ کیا ہوگا وہ دباؤ رحمت کا دباؤ ہوگا کیا ہوگا رحمت کا دباؤ ہوگا اسی رحمت سے امید ملے گی اسی امید سے یقین آئے گا اسی سے قوت نصیب ہوگی تو اللہ پاک کا فرمان ذکر و رحمت ربک یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے تو گوئے انبیاء علیہ السلام کی صیرتوں کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک کی رحمت سے پر امید رہتے تھے مایوس نہیں ہوتے تھے اور ہمیں اپنی صیرت و زندگی کو اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے والی زندگی بنانا چاہیے مایوس زندگی نہیں بنانا چاہیے الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک وآہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ